دن ڈھلے جب کر کے مزدوری رضا آتا ہے باپ دیکھ کر ہستے ہوئے بچوں کو سکھ پاتا ہے باپ سامنے آنکھوں کے جس بیٹے کے مر جاتا ہے باپ لمحہ لمحہ زندگے بھر اس کو یاد آتا ہے باپ پیٹے شفیق یہ والی دوا جو حکیم صاحب نے دی ہے اثر کر رہی ہے کچھ فائدہ تو محسوس ہوتا ہے اسے حکیم صاحب کیا کہہ رہے تھے کچھ نہیں ابباجان وہ کہہ رہے تھے کچھ دمیں سانس پھولنے کی بیماری کا اثر معلوم ہوتا ہے اس مرتبہ کی میری بیماری میں بیٹا تم پہ بڑی محنت پڑ گئی اکیلے ہو گئے تم نہیں ابباجان آپ فکر نہ کریں حکیم صاحب کہہ رہے تھے کچھ احتیاط کرنے پرہیس کرنے اور آرام کی بڑی ضرورت ہے انشاءاللہ آپ بہت جلد روبہ سہت ہو جائیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ دیکھو کون تھا ڈاکیا تھا آپ کے نام کی ہے چٹھی لائے کہاں سے آئی ہے ہو 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 ابباجان آپ کے چہرے کی مسکراہت بتا رہی ہے کہ کوئی خوشخبری ہے بہت بڑی خوشخبری ہے شفیق پڑھ کر ایسا لگا کہ مجھ پہ بہشت کے دروازے واہ ہو گئے ہوں تمہاری بہن کے خسر کا خط آیا ہے تم بھی سنو کیا لکھتے ہیں جی اببا لکھا ہے بھائی صاحب السلام علیکم بعد از خیریت ضروری احوال یہ ہے کہ میرا خانوادہ اس پھل کی طرح تھا جو آدھا کچھا آدھا پکا ہو رسم و رواج کے علاوہ دین فہنی بہت کم تھی آپ کی دخترے نیک اختر میرے گھر کیا آئی برکت اور رحمت کا بصیرہ ہو گیا اور آگے دیکھو کیا لکھتے ہیں صبح تلاوت قرآن سے سجی رہتی ہے اور شام کو دعاؤں کے ذریعے اخلاق کی باتیں ہوتی ہیں ہر فرد نمازی ہے حجاب ہے طہارت کی تعلیم عمر بالمعروف اور نہین المنکر کے چرچے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ امام زمانہ علیہ السلام کا کرم ہم پر یوں ہی جاری وہ ساری رہے فقط آپ کا بھائی وارس شفیر مجھے اس خط کو پڑھ کے وہ مثال یاد آ رہی ہے کہ اگر آپ نے اپنے ایک بیٹے کو تعلیم دی تب تو آپ نے اپنے ایک بیٹے کو تعلیم دی لیکن اگر آپ نے اپنی ایک بیٹی کو تعلیم دی تو گویا ایک پوری قوم کو آپ نے تعلیم سے آرہستہ کیا شکر ہے میرے مالک شکر ہے میری جان آپ پر قربان آپ وہ غائب ہیں کہ جس کی یاد سے ہمارا وجود خالی نہیں میری جان آپ پر فدا آپ وہ بچھڑے ہوئے ہیں کہ ہرگز ہم سے جدہ نہیں میری جان نسار ہو آپ پر کہ جس نے آپ کو یاد کیا اور آپ سے اظہار محبت کیا تو آپ کی یاد سے مومن و مومنہ کی آنکھیں بھرائیں میری جان آپ پر فدا کہ آپ وہ بلند مرتبہ و بزرگ سردار ہیں کہ جس کی عظمت و بلندیوں تک رسائی ممکن نہیں میری جان آپ پر نسار آپ شرف و عظمت کے اس درجے پر ہیں کہ جس کی ہمسری کوئی نہیں کر سکتا میری جان آپ پر قربان آپ خدا کی وہ نعمت ہیں کہ جس کی کوئی نظیر نہیں میری جان آپ پر نسار آپ اس شریف و بزرگ خاندان سے ہیں کہ جس کی برابری ممکن نہیں اے میرے مولا کب تک آپ کے فراق میں سرگردان و حیران رہوں اے رب زلجلال یا حافظو یا باری یا زامنو اے میرے پروردگار تجھے تیرے حسین کا واسطہ میرے والد بہت بیمار ہیں انہیں جل شفا عطا کر مجھے توفیق دے کہ میں ان کی خدمت میں کبھی کوئی کوتا ہی نہ کروں پروردگار مجھے اپنے اور میرے والدین کے شکر گزاروں میں شمار فرما یہی قرآن کریم کا تقاضہ ہے یہی قرآن کریم کا تقاضہ ہے سلام علیکم وآلیکم السلام بیٹا کیسا رہا تمہارا آج کا دن بہت ہی اچھا آج بہت ہی مزا آیا مجھے خوشی ہوئی سن کے کہ تمہیں سکول جانے میں مزا آ رہا ہے اور سنو خوب دل لگا کر پڑھنا اور کوئی بھی مشکل ہو تو مجھ سے پوچھ لینا جی ہاں ضرور بیٹا میسم کچھ کھا پی لو اور سنو اس کے بعد تھوڑا آرام بھی کر دینا جی دادا جان جاؤ شابش میسم جنڈیو آپ سے رہا دیکھ رہے ہیں جنڈیو آ رہا ہوں ارے میسم کہاں جا رہے ہو کچھ کھا کے تو جاؤ ابھی نہیں بات میں کھا دیا اور بابا میں آپ سے کب سے کہہ رہا ہوں میلے کشمش رہیے آپ ہمیشہ بھون جاتے ہیں آج آپ ضرور لیا آنا آج آئے گی آج آئے گی یہ بچے بھی نا کھیل کے آگے کھانا پینا قرمان کر دیتے ہیں اسی کو تو بچپنا کہتے ہیں یہ بچے کھیل کھوٹ کے آگے اپنے شوف کے آگے سب کچھ پھول جاتے ہیں ابباجان میرا بھی ایک شوق ہے جب بھی میں دعا احد میں پڑھتا ہوں اللہمہ ارنے طلعت الرشیدہ تو حضرتِ ولی آسر کی دیدار کی تمنا میرے دلوں دماغ پر چھا جاتی ہے میں بھی چاہتا ہوں کہ چالیش شبِ بود کا عمل انجام دوں اور فرزندِ زہرہ کے دیدار کے لیے ایک قدم بڑھاؤ بہت نیک ارادہ رکھتے ہو بیٹا جتنی جندی ہو سکے اس عمل کو شروع کرو لیکن اس کے لیے پاکیز کی یہ نفس ذہنی طہارت اور مستقل لگن کی ضرورت ہوتی ہے گویا دل میں شوقِ ملاقات کی آب دہبکیوں لاکھوں میں کسی ایک کو یہ جوہر نصیب ہوتا ہے خدا تمہیں اپنے مقصد میں کامیاب کرے اللہ کرے کہ تم اس کے اہل ہو میں تمہارے لیے دعا کرتا ہوں آخر شفیق نے چالیس روز کا عمل شروع کر دیا اور اس کا ورد تھا میرے والد کی دعا میرے ساتھ ہے میرے قدم میرے مقصد کی طرف بڑھتے رہیں گے میرے مولا آپ کی در سے کوئی خالی ہاتھ نہیں گیا مولا آپ مجد خدا ہیں اور میرے لیے عفت کے علاوہ اور کیا ہے مولا میں سخت امتحان کے قابل تو نہیں اور آپ کی جود و سخا اور چاہنے والوں سے غافل بھی نہیں پھر اتنی دیر کیوں مولا یہ آنکھیں آپ کے دیدار کے لیے ترز گئی ہیں مولا آپ کی محبت میرے لیے این یقین ہے میرے آنسوں اس کے گواں ہیں میری آنس کی تصدیق کر رہی ہیں اے خدا ہمارے اور ان کے درمیان ایک ایسی وابستگی قرار دے جو ان کے پاک و طاہر آبا و اجداد کی ملاقات اور قربت پر ختم ہوں کہتا ہے دل کے بس ابھی آجائی ایمان آجائی ایمان آجائی ایمان ماسٹر صاحب دمائے تو اپنا کام کر رہی ہے لیکن ذہنی سکون کی بھی تو ضرورت ہے بلکل بلکل صحیح لیجے لیجے وہ شفیق میاد ہے سلام علیکم علیکم السلام و رحمت اللہ و برکاتہ ماسٹر صاحب آپ نے کیوں زحمت کی مجھے گلالیا ہوتا میں خود آجاتا شفیق صاحب اب پانی سر سے اچھا ہو گیا ہے کیا بات ہے ماسٹر صاحب یہ کیا ہے یہ آپ کے بیٹے کی کرتوت ہے اس نے یہ پرچا میرے پیٹ پر چھپکا دیا تھا میں کل شام ہی کو یہاں پہ آنے والا تھا میں اس لیے نہیں آیا کیونکہ آپ کے والد بیمار ہے اور آپ بڑی تندوی کے ساتھ ان کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں آپ کو تکلیف ہوگی اور دوسری وجہ یہ ہے کہ میں اپنی بے رہمیوں پر غور کرنے لگ گیا شفیق صاحب میں ان بچوں کو بلکل ایک باپ کی طرح چاہتا ہوں میسام کی گستاکیاں بڑھتی ہی جا رہی ہیں ماسٹر صاحب میں بہت شربندہ ہوں اب ہی میسام کو دیکھتا ہوں میسام اٹھو اٹھو میسام شفیق کیا کھار ہے شفیق کیا کر رہے ہو مسٹر صاحب اٹھو میسام کہہ سے ہی چلو رہو مو Klص زور سے شفیق میں نے اتنا مارنے کو دا نہیں کہا تھا ماسر صاحب میں ہزار شرارتیں توڑ پھوڑ سب برداشت کر سکتا ہوں مگر بڑوں سے بطمیزی وہ بھی استاج سے ہرگز نے شفیق صاحب شاید میں ہی کچھ زیادہ سخت ہو گیا ہوں میں بھی اپنا محاسبہیں نفس کروں گا خیر خدا حافظ خیوانندہ یہ تم نے کیا کیا تربیہ پیار سے بھی تو ہو سکتی ہے مارنا تو اتنا ضروری تو نہیں ہے آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں ابباجان مگر میں کیا کرتا جانتے ہو ہمارے امام حفتم قاظم علیہ السلام کو قاظم کیوں کہتے ہیں اس لیے کہ آپ قاظم الرغیس تھے اپنے غصے کو پی جایا کرتے تھے قابو میں رکھتے تھے اب ہم ان کے باننے والے ہیں ان کے پیروں ہیں تو ہم پہ لازم ہے کہ ان کی صیرت پہ عمل کریں آپ کی بات اپنی جگہ صحیح ہے ابباجان مگر میں کیا کروں موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ معلوم ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام جناب شعیب کے غلہ یعنی بھیڑ بکریوں کی دیکھ بھال کرتے تھے ایک دن روزانہ کی طرح بھیڑ بکریوں کو چلانے لے گا واپسی کے وقت انہوں نے پایا کہ ایک بکری کا بچہ موجود نہیں ہے وہ اپنا راستہ بھٹک گیا تھا حضرت موسیٰ اس کی تلاش میں نکل گئے کافی دیر کے بعد وہ بکری کا بچہ انہیں دکھائی دیا آپ نے اس کو اٹھایا اس بچے کو پیار کیا اور کہا اے میرے پیاری بکری کے بچے اگر تمہاری ماں مجھ سے سوال کرتی تو میں اسے کیا جواب دیتا اس سے بالا تک اگر میرا مالک جس کی میں بھیڑ بکریوں چلاتا ہوں وہ مجھ سے اگر تمہارے بارے میں سوال کرتا تو میں کیا کہتا اور اگر میرا خدا مجھ سے پوچھتا کہ تمہاری شفقت میں کوئی کمی رہ گئی تھی جس کی وجہ سے یہ بکری کا بچہ تم سے دور ہو گیا وہ اپنے جرگے سے کیسے الگ رہ گیا اے میرے بچے اب آئندہ سے ایسا ہرگز نہیں کرنا یہ ہے نبیوں اور ہمارے اماموں کی تربیت ان کی روش ایسے ہوتی ہے تربیت اب جب میسم آئے تو اسے پیار سے سمجھے سمجھے جی اپا میسم میسم جب اسکول لے جاتا ہے با روز آشورہ بنا دیتی ہے وہاں سقا ہمیں ایک چھوٹا سا اٹھانے کو علم لاتا ہے با مانگنے آتی ہے جب دربار میں باغے فدک غمزدہ بیٹی کو جانے کتنا یاد آتا ہے با یہ ازاداری کا صدقہ ہے جو ارزخ میں رضا مجلسوں میں روتے ہیں ہم اور جزا پاتا ہے با کیا بات ہے شفیر تم بہت گھبراہ ہوئے اور پریشان سے لگ رہے ہوں اببا جان بہت ڈھونڈا بہت تلاش کیا مگر میسم کہیں نہیں منا دل بہت گھبراہ رہا ہے اببا جان آج شبے بدھے مجھے آمال کے لیے بھی جانا ہے بیٹا تم سے کہیں زیادہ ہمارا اباب اس پر نظر رکھے ہوئے ہیں میسم کہیں نہیں جائے گا لوٹ آئے گا وہ اببا جان جب سے گیا ہے یاراد یوسف علی یاکوب پڑھ رہا ہوں آہ کیا چھمنا زبان پہ لائے ہو آشور کا دن تبتی دو پہر اباب مظلوم کا تشتلب بیٹا سہروں سہرہ تشمن کے ساتھ میں لڑ رہا ہے حسین کا لال علی کا کلے جا لیے ہوئے لڑا یہ قائد کسی خیمے سے ایک ماں کی آواز بلند ہوئی جو فضاؤں کو چیرتی ہوئی ساری کائنات پہ چھا دیں جو فضاؤں یاراد یوسف علی یاکوب یاراد یوسف علی یاکوب یاراد یوسف علی یاکوب یاراد یوسف علی یاکوب میسم میسم جو آج تم نے اپنے احساس کے دریچوں کو کھلا ہوا پایا کیسی ٹھنڈک دل میں محسوس کرنے لگے اب ذرا سوچو غور کرو وہ امام جو غائب رہ کر بھی حاضر ہے اور صادق القول ہے اور کہتا ہے میں تم سب کے لیے والد الشفیق ہوں تو وہ امام جو اللہ کا ولی سب سے برتر سب سے گنا قدر اور سب سے وسیع القلب اور درگزر کرنے والا ہے کس قدر اور کس کس طرح ہم سب پر باران شفقت کرتا ہوگا دن گزرتے گئے شفیق کے قدم میں سبات پیدا ہوتا گیا ارادوں میں شوق موجزن ہوتا رہا اس کو جیسے کوئی آواز دے رہا ہو گھبرانا نہیں منزل قریب ہے منزل قریب ہے موسیقی فَأَظْهِرِ اللَّهُمَّ لَنَا وَلِيَّكَ وَبْنَ بِنتِ نَبِيِّكَ الْمُسَنَّا بِاسْمِ رَسُولِكَ حَتَّى لَا يَظْفَرَ بِشَيِّمْ مِنَ الْبَاطِلِ اللَّا مَزَّغَهَ وَيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُحَقِّهَ وَاجْعَلْهُ اللَّهُمَّ مَفْزَعًا لِمَظْلُومِ عِبُدْتِكَ لیکن اببا جان کی طبیعت ناساز ہے میں عمال کے لئے جاؤں یا نہ جاؤں اببا جان میں بہت دیر سو گیا پیٹا اچھا ہوا اببا جان آپ کو آرام کی بڑی ضرورت ہے آج شبِ بُدھ ہے تم مسجد نہیں جائے اب تک تمہارے عمال کی آخری رات ہے بیٹا تم اپنی منزلِ مقصود کے بہت قریب ہو جاؤ بیٹا جاؤ مگر اببا جان آپ کو ایسی حالت میں چھوڑ کر جانا مناسب نہیں ہاں تم مجھے اپنے امام کے سامنے شرمندہ کرو گے کیا میں نے تمہیں یہی تربیت دی ہے کہ فرزند زہرہ سے زیادہ ضروری میری عیادت ہے نہیں ایسا ہرگز نہیں ہے میری عیادت سے کہیں زیادہ ضروری ہے کہ تم اپنے امام کے قدموں کی خواب چھوم لو جاؤ بیٹا جاؤ خدا کے لئے جاؤ و مجددن لما عطل من احکام کتابک و مشیدن لما ورد من اعلام دینک و ثنن نبیی صل اللہ علیہ وآلہ و اجعله اللہم من من حسنته من بعث المعتدین اللہم و سرہ نبییک محمد صل اللہ علیہ وآلہ برؤیته و من تبعه على دعوته و ارحم استکانتنا بعده اللہم اکشف حاضل غمت عن حاضل امت بحضوره و عجل لنا ظهوره انہم یرونه بعید و نراه غریبا کیا بات ہے شفیر؟ اگلی چنتی باپس آگیا؟ یا گئے نہیں؟ گیا تھا اببہ گیا تھا جب میں آدھا راستہ تائے کر چکا تو تو میں نے ایک خوبصورت نوجوان کو دیکھا تو جو عرب سا معلوم ہوتا تھا انہوں نے مجھ سے سلام کیا اور مجھ سے کہا کیا تمہارے پاس کھانے کو کچھ ہے؟ تو میں نے کہا نہیں انہوں نے مجھ سے کہا گھر سے دیکھو تمہاری جیب میں کشمش کی پڑیا پڑی ہوگی ان کے بہت اسرار کے بعد میں نے دیکھا تو مجھے وہ کشمش ملی جو میں میں نے میسم کے لئے خریدی تھی اور پھر انہوں نے فرمایا گویا وہ مجھ سے کہہ رہے ہوں مجھ سے ملنے کے لئے تم اتنے بیتاب تھے شفقت پہ دیری کا حصول تھا کہ میں تمہیں آگاہ کروں تم مجھ سے ملنے کی تمنہ رکھتے ہو میری زیارت کی مشتاق ہو میں تمہارے دل کی تڑکنوں سے واقع ہوں آخر میں تمہارا وہ امام ہوں جو والد شفیق ہے اور پھر انہوں نے تین مرتبہ تعقید کرتے ہوئے فرمایا میں تمہیں تمہارے والد کی خدمت کی نصیحت کرتا ہوں میں تمہیں تمہارے والد کی خدمت کی نصیحت کرتا ہوں میں تمہیں تمہارے والد کی خدمت کی نصیحت کرتا ہوں یا مولای یا صاحب الزمان العجل العجل یا مولای یا صاحب الزمان کیا کہہ رہے ہو بیٹا میرے مولا کا مجھ پہ اتنا کروں اتنا خیال رکھتے ہیں میرا مولا گناہ اور نافرمانی کرتے کرتے میرے وال سے پید ہو گئے پھر بھی آپ کی میرے والد کی شکت کا سرتشمہ جاری ہے کیوں نہ ہوں آپ واحری سے حسین چھو ہے واحری سے حسین ہے آپ واحری سے حسین ہے آپ اللہم سلی علا محمد وعالی محمد وأجل فرج